اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصروفیت اس سے پھارے ہوئنے کے بعد آبا آ چکے ہیں ناشتے کے لیے ناشتہ بناتے ہیں مصروفیت سٹو اور وغیرہ صحیح کرنا ہے وہ کام کرنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے کی روٹین شہر کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شیئر کریں گے ist حال pouco اس کے بعد چائے ملح thanks for اس کے بعد چائے رائڈی اور کرسپی کرسپی ایسی چیزیں میں خود بنو تو مجھے اچھا لگتا بنا کسی سے تبنا ہوں اسی طرح سے نہ کرسپی بناتے ہیں نہ آگستہ کرتے ہیں نہ اندر سے اچھی سی سٹیم درم ہوتے ہیں تو بن چکے ہیں یہ مزے کے ٹیسٹی اور یہ بچ چکے ہیں میری چائے میں کلی کا ناشتہ ہو چکا ہے رہا ہے یہ کھیر چاہ بند فرید چچرک یہ چائے ڈرائیور کی آچھا اچھا چاہ پچھے گلان شلکو جے چاہ گر گی ہاتھ میں بائل تھے یہ تھے پتہ بھی نہیں چلا یہ ہوتے ہمارے کام بھاگ دوڑ والے بس یہ اب انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ گھر پر لینے جائے گا آخری ویزٹ آپ کو کرا دیں گے بندی دیکھ جائے بہترائی کلو ہے میاں باری تھی نہ ہوسکتا کیا کیونے کلو ہو رہی تینے جلدی جلدی سبکرائب کریں کمپلیر دیکھیں یہ ہے ہلوہ نشاستے کا ہمارے سیٹ بلکل دیوار کے ساتھ یہ بناتے ہیں ملہ منڈیاں مویشیاں وغیرہ جو لگتا ہے وہاں جا کے سیل کرتے ہیں ایک دن پہلے بنا لیتے ہیں میں نے پہلے بھی ان سے دیا تھا آج جو میرے بلا کمپلیر دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے بیزی پیوی میٹھا بہت شوق سے اور بہت زیادہ کھاتی ہے تو مزے کا ٹیسٹ یہ ہم بھی کھاتے ہیں آمد خان کے لیے بھی گھر لے کے جائیں گے تو میٹھے ہلوگی کے ساتھ سبسکرائب کریں کمپلیر دیکھ لیں مجھے لگتا ہے میرے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمپلیر دیکھیں جاتے جاتے بیزی بی بے میں نے کہا جھولے بھی کھا لیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لو بہت مزہ آتا ہے بچپن جاد آتا ہے ابھی چلتے ہیں شیئر لینا ہے میں نے کوئی سمار وغیرہ اسیر کا ٹائم میں توسا جا رہے ہوں تو وہاں میں اندر رہتی ہوں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا شدید گرمی ہے واقعی سب کہہ رہے ہوتے ہیں بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے تو پانچ بجے اسیر کا ٹائم اتنی گرمی ہے میرے ماتھے میں پین ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے گرمی کے کپڑے ہوتے ہیں اوپر ہلکی ہلکی بری کڑھا ہی کروانا ہے تو پھر زیادہ اچھے اور خوبصورت لگتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کام کروانا تھا خلط تھا اس کو ٹھیک کروانا تھا کام تھا زیادہ تو اس طرح سے ڈھونتے ہیں اب میں ان کے گھر ذمہ لگا کے واپس ہی ہوں تو چلتے ہیں شہر وہاں سے چلتے ہیں پھر دوبارہ اپنے گھر ویلیج ویلیج سے چلتے ہیں کافی دیر ایٹی ایم چھوٹی کا دن ہو تو وہاں سارے بینک خالی ہوتے ہیں صرف میزان ایٹی ایم میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو کافی راشتہ باقی جو کار ہوتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی پرابلم ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے پاسے نکالتے ہیں تو جو کار جس کا ایٹی ایم کا ہو ان میں آسانی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا نمبر آیا ہے تو چل لیں ہم آنکے ہوا بھی چل رہی ہے ڈیلی شام کو ہلکہ ہلکے بعد ہواہ سٹارٹ ہو جاتی ہے شہر سے ویلیج کے موسم کافی بہتر جا رہے ہیں گرمی تو ہے ہے برحال کافی بہتر ہے ویلیج کا موسم یہ دیکھیں میرے بار جیسے میں نے کہا ہے موسم کافی بہتر ہے ہواہ چاہ رہی ہے رش کافی ہے لوگوں کا پیرے ورس ہم رکھیں دائی بلے کے لئے ادھر سے دائی بلے ماشاءاللہ شام کو کافی رش ہو جاتا ہے یہ لگتا ہے شام کا کافی لوگ جہاں کے دائی بلے لیڈیز کا اعتزام بھی ہے ادھر ہم تو خیر پائد کروا کے جاتے ہیں دھر کی طرح ایشہاللہ اتنی لیڈیز کھانے کے لئے اچھے ٹیسٹی مزے کے ہوتے ہیں لگتا بہت ٹیسٹی رہے ہیں اور تھنڈے تھنڈے بھی ہیں پاپڑی ہیں اوپر ہمارا آمد خاند پاپڑی ہیں بڑے شاک سے ہی کھانتا ہے دائی بلے وغیرہ کچھ بھی نہیں جاتا میں بہت زیادہ گرمی تھی آگے آئی ہوں تو کھانا بھی آیا ہوا تھا دیسی جیکان اور چپاتی ہمارے ہم سائے انہوں نے ہمیں کھانا بھی جائے تو غلام سکر کامران کا بھی تھا میرا بھی تھا تو اللہ تعالی سب کے رسکے میں پر کر دیکھ کافی تھک چھویں گرمی بہت زیادہ تھی آج پروگرام تھا تو آج نہیں جا سکیں انشاءاللہ کال نکلیں گے ملتان کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں کمپلیٹ دے کے انجیر کی سوغات بھی ملی ہے تو میں نے آتے ہی فورا نیچے بچوں کی پھپو کے گھارے ایک دو گھارے اور اس طرح ملنے کے بعد انجیر لینے کے بعد واپس آگئی ہوں راحت کو دھوکے کھائیں گے اللہ حافظ